نحمد حوار صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم عوض باللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دیس میں پارے کے ربعہ دھون کا ترجمہ حاضر ایک حتمت ہے اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے تم کو کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے اصل بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ اپنی گلتی تسلیم کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے سوالا جواب کریں گے پیروکار اپنے پیشنوں سے کہیں گے کہ تم ہی ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے سو ہمارے بارے میں ہمارے رمکی بات پوری ہو گئی کہ اب ہم عذاب کے مزے چکھیں گے سو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا کہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوان شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں نہیں بلکہ یہی حق لے کر آئے ہیں اور پہلے کے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے روزی مقرر ہے یعنی میوے اور ان کا عزاز و اکرام کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے شراب التیر کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سوید اور پینے والوں کے لئے سرہ سر لذت ہوگی نہ اس سے دردے سار ہو اور نہ وہ اس سے بہکیں اور ان کے پاس گرے ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی گویا وہ گرد و گبار سے محفوظ انڈے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کی طرف روک کر کے سوال و جواب کریں گے اور کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں ہو بھلا جب ہم مارے گئے اور میٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا اللہ کہے گا اللہ کہے گا کہ بھلا تم اسے جاڑ کر دیکھنا چاہتے ہو پھر وہ خود جاڑے گا تو اس کو بیج دوزخ میں دیکھے گا کہے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے بھی ہلاک کرنے لگا تھا اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں تو کیا واقعی اب ہم مرنے والے نہیں ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا بے شک یہی تو بڑی کامجابی ہے ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والا کو عمل کرنے چاہیے بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھور کا درخت ہم نے اس کے ظالموں کے لیے بنایا ہے وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی تہہ میں ہوگے گا اس کو کوشیں ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے ساتھ سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بریں گے پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا پھر ان کو دوزک کی طرف لٹایا جائے گا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا تھا سو وہ انہی کے پیشے دوڑے چلے جاتے تھے اور ان سے پیشتر بہت سے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے سو دیکھ لو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا ہاں اللہ کے چنے ہیے بندوں کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم قنون پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد ہی کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی رکھا یعنی تمام جہان میں کہ نو پر سلام ہو نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور انہی کے پیاروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک بل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو کیوں اپنی طرف سے گڑھ کر اللہ کے سوا اور محبودوں کے طالب ہو بلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تب انہوں نے سواروں کی طرف ایک نظر کی پھر کہا میری تو طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تب لوگ ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے پھر ابراہیم ان کے محبودوں کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں پھر ان کو دانے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا پھر وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے ابراہیم نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک مارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈیر میں ڈال دو گرد انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیے اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا اے رب مجھے اولاد تافر با جو سعادت مندوں میں سے ہو تو ہم نے ان کو ایک گردوار لڑکے کی کچھ قبری دی جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو زبا کر رہا ہوں تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ ہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا اس طرح جب دونوں نے حکم مال لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتے کے بعد لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بلا شبہ یہ کلی اضمائش تھی اور ہم نے قربانی کے ایک برے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیار باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو عساق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے اور ہم نے ان پر اور عساق پر برکے نازل کی تھی اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سراسل ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی اور ہم نے موسیٰ اور حروم پر بھی احسان کیے اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے یاد بخشی اور ان کی مدد کی تو وہ غالب رہے اور ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح یعنی تورایت انات کی اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا اور پیچھے آنے والوں نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ موسیٰ اور حروم پر سلام بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو یعنی اللہ کو جو تمہارے پہلے بار دادوں کا عرب ہے تو ان لوگوں نے ان کو یعنی علیہ السلام کو جھٹا دیا سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے ہاں اللہ کے چونے ہوئے بندے مقتلع عذاب نہیں ہوں گے اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا کہ علیہ السلام پر سلام ہو ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور رود بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی مگر ایک گڑیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب وہ باگ کر بری ہوئی کشتی میں پہنچے پھر انہوں نے کورا ڈلوایا تو ٹھہرے پھینکے جانے والے پھر مشلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہے ہوتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے دوستو اب تیس میں پارے کے روبا تم کا خلاصہ سن لیں جہنم میں دوزکیوں کو تھوہر کا درخت دیا جائے گا اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بریں گے پھر کھانے کے ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا دوستو اپنا اور اپنے کیانل کا کیار لکھیں اللہ تمہاری بھی اور ہم صاحب کی کرونا سے اور سب ہماریوں سے حفاظت کریں آمین